اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ کل کے کلاس میں ہم نے باؤل بنایا تھا اور آپ کی سماعتوں کو نظر کیا تو آج ہم بنائیں گے لونگ نیک پوٹ وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ چیز ہم آج بنائیں گے تو آپ تھوڑی سی توجہ کریے گا شیڈنگ پہ شیڈز وغیرہ اور اس کا گراف تو آج آپ توجہ کر کے دیکھئے گا سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے جو پیچیز ہم بناتے ہیں تو اس کا ایک گراف لازمی ہم تیار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم اس کا گراف کیار کریں گے موسیقی تو یہ گراف ہم نے اپنے طور پہ بنایا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی جاندار چیزیں خلقی ہیں تو ان کا ڈھانچہ لازمی ہے اس کے اندر تو ایسے ہی آرٹسٹک جو مائنڈ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کا ڈھانچہ ہم اپنی زمان پہ بولتے ہیں ڈھانچہ تو ڈھانچہ خود تیار کرنا پڑتا ہے اپنے ذہن سے یہ گراف کی چیزیں جو ہیں وہ ٹکلی کی جاتے ہیں اپنے طرف سے تو ہم اس کو جو ہے وہ آرٹسٹک زبان میں گراف کہیں گے تو گراف اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اگر کسی بھی چیز کا تو آپ کو بڑے سے بڑی جو کام ہوگا ڈرائنگ ہوگی یا بینٹنگ ہوگی تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اس کام میں تو آئیے ہم ڈرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں توجہ دیجئے تھوڑی سی پہلے تو ہم آول بنائیں گے اس کا چھوٹا سا اس کے بعد دوسرا بھی آول بنائیں گے اس کا موسیقی 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 ابھی ہم شیڈ یوز کریں گے شیڈ دیکھئے گا کہ اس کام میں اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹ شیڈ ہی اچھے لگیں گے لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم ہیچنگ یا کروس ہیچنگ شیڈ استعمال کریں گے یا سرکیولیزم کی تو یہ تین شیڈ میکسنگ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو اس نیک پوٹ کی پک دکھائی تو وہ تھوڑی سے ڈیفیکل اس میں شیڈ ہیں تو میں آپ کو اپنی طرف سے یہ شیڈ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے کرنے ہیں آپ ڈارک پینسل پہ تھوڑا سا زور دیں گے آپ تا کہ ڈارک نیس تھوڑی اور زیادہ آج پھر آہستہ آہستہ لائٹ کر دیں ہم وائٹ نیس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا خیال کریں تاکہ وائٹ نیس اگر ظاہر ہو گئی تو بہت بہت بڑا مسئلہ ہو یہ ابھی ہم یہ گراف جو ہم نے نکالا تھا اس کو مٹائیں گے ہم بہت 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارک سے لائٹ کے سے نکال رہا ہوں میں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے شیر دینے ہیں اس نیک پوٹ پہ موسیقی 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 اور کافی زیادہ ہیلپ مل جائے گی آپ کو اس چیز سے یہاں سے ہم کچھ ہلکا سا ٹوا کریں گے تاکہ یہ باؤل جو ہے ہمارا تھوڑ سا گھوما ہوا نظر آئے کیونکہ گولائی بھی ظاہر کرنا ہمارے لازمی ہے ابھی نیچے سے دارک شیٹ کریں گے ہم موسیقی 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 شیڈوز ماریں گے ابھی اس کو کریں گے ابھی ان فcomm اگر یہاں پہ آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اگر کہیں پہ مجھے تو نہیں اور پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے مار دیتا ہوں تاکہ آپ بھی جہاں پہ آپ مار سکتے ہیں وہاں پہ مارے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی تھوڑی سی خوبصورتی آتی ہے تو یہ آج ہمارا ایک نیک پوڈ جو ہے لانگ نیک پوڈ تیار ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہ سگنیچر آپ کے لیے بہت لازمی ہے آپ بھی اپنی ایک سگنیچر بنا لیں اور ڈیٹ وائز جو ہے وہ کام آپ کریں ڈیٹ لازمی لگایا کریں اپنا نام لازمی شو کیا کریں اس چیز میں ہوکے بیٹا اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئی چیز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ